جی آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی مستثنہ کی بحث چل رہی ہے اور گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ اور صاحب جامی نے مستثنہ کا اعراب بتلانا شروع کیا تھا آپ کو میں نے ایک نقشہ بنوایا تھا اور اس نقشے سے آپ کو پتا چل گیا تھا کہ کبھی مستثنہ منصوب ہوتا ہے کبھی مستثنہ مجرور ہوتا ہے کبھی مستثنہ جو ہے وہ بدل بنتا ہے اور بعض صورتوں میں مستثنہ کا اعراب على حسب العوامل ہوگا تو انہی میں سے اب سب سے پہلے منصوب کا ذکر شروع کیا تھا کیونکہ یہ بحث چل رہی ہے منصوبات کی اور اسی اعراب کی وجہ سے مستثنہ کی بحث کو یہاں ذکر کیا کہ اکثر صورتوں میں مستثنہ منصوب ہوا کرتا ہے تو بتلایا تھا سب سے پہلے انہوں نے آپ کو بتلایا وہوا منصوب کہ مستثنہ منصوب ہوتا ہے یہ ہوا ضمیر مطلق مستثنہ کو راجے کی یعنی یوں کو مستثنہ کو راجے کی کس کو؟ نہ اس میں متصل کی قید ہے نہ منقطع کی قید ہے تو لہٰذا تو اشکال ہوا اعتراض ہوا کہ اے صاحبِ کافیہ آپ نے یہ ہوا ضمیر مستثنہ مطلق کی طرف کیسے راجے کر دی حالانکہ ابھی تک آپ نے مستثنہ کی تعریف نہیں کی اس کی قسمیں بھی بیان کی اس کی قسموں کی بھی تعریف کر دی لیکن خود مستثنہ مطلق جو تھا اس کی آپ نے تعریف نہیں کی تو اس کا جواب دیا صاحبِ جامی نے کہ بھئی مستثنہ کا علم دو دفعہ ہو چکا ہے لہٰذا اب اس کی تعریف کی کوئی حاجت نہیں طالب علم کو اس کی اچھی طرح پہچان ہو گئی تو اب اس کی تعریف کریں گے تو بات ویسے ہی لمبی ہو جائے گی لہٰذا اس لئے صاحبِ کافیہ نے اس کی تعریف نہیں کی ایک دفعہ جب شروع میں کہا تھا المستثنہ متصلن او منقطعن تو وہیں پر جیسے ہی المستثنہ کہا پتا چل گیا اس چیز کی بات ہو رہی ہے جس کو علمِ نح میں مستثنہ کہا جاتا ہے دیکھو پہچان ہو گئی کچھ نہ کچھ پہچان ہو گئی یا نہیں تو خیر اس کے بعد دوسری دفعہ اس کی پہچان اس طرح ہوئی کہ آگے مستثنہ متصل اور منقطع دو ہی قسمیں بنائی اور دونوں کی تعریف کر دی اور دونوں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہوتے ہیں محلومہ مستثنہ مطلق وہ ہے جو کس کے بعد واقع ہو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہو چاہے وہ متصل ہو چاہے منقطع ہو دونوں اسی طرح کے ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو اس سے دوسری دفعہ طالب علم کو پھر پہچان ہو گئی پہلے مستثنہ کا لفظ شروع میں جو ذکر کیا اس سے بھی پہچان ہو گئی اور پھر جب اس کی دونوں قسموں کی الگ الگ تعریف کی اس سے بھی مزید پہچان ہو گئی تو اس لیے پھر باقاعدہ اس کی تعریف نہیں کی کلام کو مختصر کرنے کے لیے تو سب سے پہلے نصب کو بیان کرنا شروع کیا کہ مستثنہ جو ہے وہ وجوبن منصوب ہوتا ہے وجوبن کی قید کس لیے لگائی کیونکہ آگے قسم آ رہی تھی کہ مستثنہ متصل ہو اور کلام غیر موجب ہو اور مستثنہ منہو مذبور ہو تو بدل بھی بنا سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہاں دیکھو نصب وہاں بھی آتا تھا لیکن واجب نہیں تھا لیکن یہ جو قسم بیان کر رہے ہیں اس میں نصب کا آنا واجب ہے یہ وہ صورتیں بیان کر رہے ہیں وہ ولی قسم بعد میں الگ ذکر کریں گے بات سمجھ میں آ گئی تو منصوب ہوگا وجوبن اِزَا كَانَ وَاقِعًا بَعْدَ إِلَّا جب مستثنہ کس کے بعد آئے إِلَّا کے بعد آئے إِلَّا کے بعد آئے اور غیر الصفت صفت نہ ہو یہاں پر پھر بعض شارحین نے اعتراض کیا کہ صاحبِ کافیہ کو یہاں غیر الصفت قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وجہ بجائے کہ پیچھے ہوا زمیت کس کو راجے کی مستثنہ کو محلوم مستثنہ کی بات چل رہی ہے اور یہ إِلَّا دو طرح پر آتا ہے کبھی یہ استثنہ کے لئے آتا ہے کبھی صفت کے لئے آتا ہے وہ إِلَّا جو استثنہ کے لئے آئے اس کے بعد تو مستثنہ آتا ہے لیکن وہ إِلَّا جو صفت کے لئے آئے اس کے بعد جو آتا ہے وہ مستثنہ نہیں کہلاتا توجہ ہے تو جو إِلَّا صفت کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد تو جو آتا ہے وہ مستثنہ ہوتا ہی نہیں ہے تو جب شروع میں ہی کہہ دیا وَهُوَ مَنصُوبٌ مستثنہ کیا ہوگا مَنصُوب ہوگا معلوم ہوا اس اللہ کی بات چل رہی ہے جو استثنہ کے لئے آتا ہے کیونکہ اسی کے بعد جو ہے مستثنہ آتا ہے دوسرے اللہ کے بعد تو مستثنہ نہیں آتا تو وہ تو خود ہی نکل گیا تھا جب آپ نے زمین مستثنہ کو راجع کر دی کہ مستثنہ منصوب ہوتا ہے توجہ ہے مستثنہ منصوب ہوتا ہے تو پھر یہ غیرہ صفت کی قید آپ نے جو لگائی ہے زائد لگا دی یہ قید نہیں لگانی چاہیے تھی صاحب جامی نے اس کا جواب دیا کہ نہیں بھئی یہ قید یہ بیکار نہیں ہے یہ اس لئے ذکر کر دی کہ طالب علم کے کہیں ذہن سے یہ بات نکل نہ جائے یہاں اگر صرف یہ کہہ دیتے وَهُوَ مَنصُوبٌ اِذَا كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي قَلَامٍ مُجَبٍ تو طالب علم سمجھتا مجھب کے اندر تو ساتھ ہی صاحب ایک کافیہ نے کہہ دیا غیرہ صفتی کہ یہ یاد رکھنا وہ اللہ صفت والا نہ ہوتا تاکہ طالب علم کے ذہن سے یہ بات نہ نکل جائے اور یہ بات تازہ ہو جائے اس کے ذہن میں اس کے بعد پھر کہا کہ وہ کس میں آئے فِي قَلَامٍ مُجَبٍ قَلَامٍ مُستثنہ منصوب ہوگا وجوباً جب وہ اللہ کے بعد آئے اور قَلَامٍ مُجَب میں آئے جَانِ الْقَوْمُ اللہ زیدن یہ کلامِ مُجَب ہے اس میں نفی نہیں یا استفہام نہیں ہے اور اللہ کے بعد واقع ہو رہا ہے تو جانِ الْقَوْمُ اللہ زیدن یہ زیدن وجوباً منصوب ہوگا اس پر نصب ہی پڑنا پڑے گا آپ کو تو یہ کلامِ مُجَب کی قید لگا دی اس کے ذریعے کلامِ غیرِ مُجَب کو نکال دیا کیونکہ کلامِ غیرِ مُجَب میں اللہ کے بعد جو آئے اس پر نصب کا پڑنا واجب نہیں ہے بھئی پھر یہاں بعض شارحین نے اور اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ صاحبِ کافیہ کو فی کلامِ مُجَب یہاں ایک اور قید تام کا بھی اضافہ کرنا چاہیے تھا تاکہ قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَزَا جیسی مثالیں اس سے نکل جائیں دیکھو قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَزَا قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَزَا یہ کلامِ مُجَب ہے اور بعد بھی کس کی چل رہی ہے کلامِ مُجَب کی اور یہ قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَزَا یہ یومَ كَزَا منصوب ہے اور کس کے بعد ہے اللہ کے بعد ہے تو اس میں دونوں شرطیں پوری ہیں یہ اللہ کے بعد بھی ہے اور کلام بھی مُجَب ہے اور یومَ كَزَا منصوب بھی ہے لیکن یہ نہ سب مستثنہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ مفعول فی واقع ہو رہا ہے قَرَأْتُ کے لئے تو قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَزَا یہ اللہ کے بعد بھی ہے کلامِ مُجَب میں بھی ہے اور یہ بھی صورت کے اندر داخل ہو رہا ہے حالانکہ اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے اس کو نکلنا چاہیے کیونکہ یومَ كَزَا کا نصب مستثنہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے ہے یہ ظرف ہے اور بات تو یہاں مستثنہ کی چل رہی ہے لہذا اس مثال کو نکلنا چاہیے اور اس کے نکالنے کیلئے ضروری ہے کہ تام کی قید لگائیں کہ وہ کلامِ مُجَب کس قسم کا ہو تام ہو تام ہونے کا معنی یہ ہے کہ مستثنہ منہو مذکور ہو اور یہاں پر مستثنہ منہو محضوف ہے قَرَأْتُ شَهْرًا یا قَرَأْتُ قُلَّ يَوْمِن وہ قُلَّ يَوْمِن یا شَهْرًا کو میں نے کیا کر دیا حضف کر دیا تو یہ مستثنہ منہو مذکور نہیں اگر وہ مذکور ہوتا تو کلام تام ہوتا اور اللہ یومِ قَزَا یہ یومِ قَزَا کیا بن جاتا مستثنہ بن جاتا لیکن اب آپ نے وہ شہرن یا قُلَّ يَوْمِن کو کیا کر دیا حضف کر دیا جب اس کو حضف کیا تو مفول فی اب آگے اللہ یومِ قَزَا وہ جو ہے وہ مفول فی بن جائے گا توجہ ہے وہ مفول فی بن جائے گا تو لہذا اس مثال کو نکلنا چاہیے ورنہ تو یہ داخل ہو رہی ہے اور اس کے لئے تام کی قید لگانی چاہیے صاحبِ جامعی اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھئی کوئی تام کی قید لگانے کی حاجت نہیں اس مثال کو نکالنے کے لئے وجہ یہ کہ یہاں پر صاحبِ کافیہ ان تمام صورتوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جس میں مستثنہ منصوب ہو چاہے اس کا نصب استثنہ کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے لیکن ہونا کیا چاہیے ہونا اس کو منصوب چاہیے اور یہ بھی منصوب ہے توجہ ہے یہ بھی منصوب ہے تو جس وجہ سے بھی نصب آئے لیکن ہونا منصوب چاہیے تو یہ بھی ایسا ہی ہے اگرچہ مفول فی ہونے کی وجہ سے نصب ہے لیکن ہے تو نصب لہٰذا اس کو داخل ہونا چاہیے اور کیا دلیل ہے کہ جو بھی ہو لیکن ہونا منصوب چاہیے کہتے ہیں آپ خود دیکھ لیں اسی کے اندر آگے چل کے وہ خلا اور عدا کو بھی ذکر کریں گے حالانکہ خلا اور عدا کے بعد جو منصوب آتا ہے وہ مفول بھی ہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے مستثنہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیونکہ خلا اور عدا فیل ہیں اور فیل اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور مفول بھی ہی کو نصب تو ان کے بعد جو منصوب آتا ہے وہ مفول بھی ہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے مستثنہ ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں ہوتا اور اسی طرح آگے لیسا اور لائکونو آئیں گے لیسا اور لائکونو کے بعد بھی منصوب آئے گا لیکن وہ بھی مستثنہ ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں ہے بلکہ وہ لئیسہ اور لائکون کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ لئیسہ اور لائکون افعال ناقصہ میں سے ہیں اور افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں تو یہاں مصنف وہ ساری صورتیں ذکر کر رہے ہیں جس میں مستثنہ منصوب ہوگا یعنی جس کو مقبل کے حکم سے نکالا جا رہا ہے جس صورت میں بھی نکالا جا رہا ہے یاد رکھو یہ جتنے کلمات ہم نے پڑے جتنے کلمات پڑے کہ استثناء کے لئے کون کون سے کلمات آتے ہیں ان کے بعد جو بھی آئے گا وہ مستثنہ کہلاتا ہے کیونکہ اس کو مقبل کے حکم سے نکالا جاتا ہے لیکن اس کا نصب کس وجہ سے ہے وہ الگ الگ وجہ ہے بعضوں میں نصب آئے گا ہی استثناء کی وجہ سے بعضوں میں نصب آئے گا مفہول بھی ہی ہونے کی وجہ سے جیسے خلا اور عادہ وغیرہ میں ہے اور بعض جگہ جو نصب آئے گا وہ خبر ہونے کی بنا پر آئے گا جیسے لئیسا اور لا یکونوں میں ہے لیکن ہے سارے مستثناء لیکن نصب کی وجہ الگ ہو سکتی ہے توجہ ہے تو صاحب جامی کا جواب چر رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ یہاں ان تمام صورتوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں جس میں مستثناء منصوب ہوتا ہے چاہے اس کا نصب استثناء کی وجہ سے ہو چاہے کسی اور وجہ سے ہو اور دلیل کیا ہے کہ آگے وہ خلا اور عادہ کو بھی ذکر کریں گے اور لئیسا اور لا یکونوں کو بھی ذکر کریں گے لہٰذا یہاں پر بھی اگر یہ نصب آیا ہے چاہے مفہول فی ہونے کی وجہ سے ہے لیکن ہے تو یہ مستثناء ہے تو یہ مستثناء ماقبل کے حکم سے اس کو نکالا گیا ہے لہٰذا اس کو داخل ہونا چاہیے ہاں بعض اور مثالیں ہیں ان کو نکالنے کے لئے تام کی قید ہونی چاہیے اس مثال کو نکالنے کے لئے تام کی قید نہیں ہونی چاہیے اسی مثال کیا ہے قُرِعَ اِلَّا يَوْمُكَزَا اب اس میں يَوْمُكَزَا نائب الفاعل ہے مرفوح ہے قُرِعَ کا پھیل مجھول کے لئے اور اس مثال کو نکلنا چاہیے کیونکہ یہاں وہ شرطیں پوری ہیں جو انہوں نے اوپر ذکر کی تھی قُرِعَ اِلَّا يَوْمُكَزَا دیکھو یہ کلام موجب ہے اور يَوْمُكَزَا اللہ کے بعد واقع ہو رہا ہے دونوں شرطیں پوری ہیں اللہ کے بعد بھی ہے کلام بھی موجب ہے پھر بھی يَوْمُ مرفوح ہے حالانکہ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ وجوبن منصوب ہوگا تو اس جیسی مثالوں کو نکالنا چاہیے اور یہ تب ہی نکلیں گی جب آپ تام کی قید لگا دیں کیا قید لگا دیں تام کی قید لگا دیں تام کی قید کا کیا مانا کہ مستثنہ منہو مذکور ہونا چاہیے تو یہاں پر بھی اگر شاہرن یا کل یومین یہاں مذکور ہوتا تو یوں پڑھتے یہ شاہرن نائی فائل بنتا اور اِلَّا يَوْمَكَزَا وہ منصوب ہی رہتا وہ پھر اس میں داخل ہو جاتا سورت سمجھ میں آگئے جی اب آئیے آج کے سبق پر اَوْمُقَدَّمًا عَدْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَعْدَ إِلَّا اَلْمُسْتَسْنَا مَنْصُوبٌ وُجُوبًا اِذَا كَانَ الْمُسْتَسْنَا مُقَدَّمًا عَلَى الْمُسْتَسْنَا مِنْهُ سَوَا اُنْ كَانَ فِي قَلَامٍ مُوجَبٍ اَوْ غَيْرِ مُوجَبٍ بھئی وہ مقامات ذکر کر رہے ہیں مصنف جہاں مستثنہ منصوب ہوگا توجہ ہے جہاں مستثنہ منصوب ہوگا پہلا مقام گزشتہ سبق میں انہوں نے ذکر کر دیا تھا اور کیا کہا تھا ذرا پیچھے آئیے مطن پر آئیے بھئی کہتے ہیں وَهُوَ مَنْصُوبٌ اِذَا كَانَ بَعْدَ اِلَّا فِي قَلَامٍ مُوجَبٍ یہ گزشتہ سبق کا جو مطن تھا کافیہ کا بھئی وَهُوَ مَنْصُوبٌ مستثنہ منصوب ہوتا ہے اور آگے صاحب جامی نے بتایا تھا وجوبن کہ یہ وجوبن منصوب ہوگا اس لیے کیونکہ باس صورتوں میں وہ وجوبن منصوب نہیں ہوتا بلکہ بدل بنانا بھی جائز ہوتا ہے تو یہ مستثنہ وجوبن منصوب ہوگا اِذَا كَانَ بَعْدَ إِلَّا اِذَا كَانَ وَاقِعًا بَعْدَ إِلَّا جب یہ کس کے بعد آئے اللہ کے بعد آئے غیر الصفتی اور صفت نہ ہو فِي قَلَامٍ مُوجَبٍ اور کس میں ہو کلامِ مُوجَب میں دیکھو وَهُوَ مَنْصُوبٌ مَنْصُوبٌ مُستثنہ کیا ہوگا منصوب ہوگا کب شرطیں ذکر کر رہے ہیں اِذَا كَانَ بَعْدَ إِلَّا مطن میں کیا تھا اِذَا كَانَ بَعْدَ إِلَّا کانا آیا اور آپ جانتے ہیں کانا فیل از افعال ناقصہ ہے یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر اور اس کا اسم مرفو ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے تو یہاں بھی یاد رکھو اِذَا كَانَ یہ کانا کے اندر ہوا زمیر ہے اور مستثنہ کو راجے ہے جس کو وہ ہوا زمیر پیچھے راجے کی تھی کہ مستثنہ منصوب ہوگا کب اِذَا كَانَ جب وہ مستثنہ بَعْدَ إِلَّا کس کے بعد ہو وہ مستثنہ اللہ کے بعد ہو تو کانا کے اندر ہوا زمیر ہے وہ مرفو محلن ہے وہ ہے کانا کا اسم وہ مستثنہ کو راجے اور آگے بَعْدَ إِلَّا یہ کانا کی خبر ہے توجہ ہے اور بَعْدَ إِلَّا یہ تو ظرف ہے ظرف ہے یہ بعد قبلو اور بعدو تو ظروف ہیں یہ تو مفعول فی بنتے ہیں اور مفعول فی کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے عامل چاہیے بھئی تو یہاں پر یہ واقعا صاحب جامی نے اس لیے نکالا بتلانا یہ چاہتے ہیں یہ بعد اللہ ظرف مستقر ہے آپ نے پڑا ہے کہ جار مجرور اس کو ظرف مجازی کہتے ہیں اس کو ظرف کہتے ہیں مجازن اور یہ قبلو بادو وغیرہ یہ ظرف ہیں حقیقتا کیونکہ ان میں زمانے یا جگہ والا معنی ہوتا ہے جہاں بھی استعمال کریں گے اور چاہے ظرف حقیقی ہو یعنی قبلو بادو وغیرہ یا چاہے جار مجرور ہو سب کے لیے عامل چاہیے جیسے زیدن فیداری تو یہ فیدار جار مجرور ہے اس کو کس سے جوڑیں گے ثابتن سے زیدن ثابتن فیداری ہے ثابتن آپ نے کیوں نکالا کیونکہ جار مجرور کے لیے ہمیشہ عامل یعنی متعلق چاہیے کیا چاہیے تو یہ اس کا عامل ہے لیکن اس کو متعلق کہا جاتا ہے کیونکہ براہ راست عمل نہیں کر رہا بلکہ بواستہ حرف جر کے عمل کر رہا ہے جبکہ ظرف حقیقی اس پر تو نصب آتا ہے وہ تو مفہول فی بنتا ہے تو اس کے لیے جو ثابتن یا وغیرہ نکالیں ثابتن یا ثابتن یا ثابتن نکالیں گے یہ اس کے لیے مفہول فی بنے گا وہ عامل اور یہ مفہول فی توجہ ہے جار مجرور زیدن فداری اے زیدن ثابتن فداری یہ آپ کہتے ہیں زیدن بعد عمرین اے زیدن ثابتن بعد عمرین تو بعد عمرین کے لیے بھی آپ نے ثابتن نکالا اور فدار کے لیے بھی کیا نکالا ثابتن لیکن فدار کے لیے جو ثابتن نکالا کہیں گے یہ اس کا متعلق ہے جار مجرور ہے متعلق اور ثابتن ہے متعلق اور جبکہ زیدن ثابتن بعد اللہ یہاں بعد اللہ کے لئے جو آپ نے ثابتن نکالا اس کو متعلق نہیں کہیں گے اس کو عامل کہیں گے وہ عمل کر رہا ہے براہ راست بعد اللہ کو کیا کر رہا ہے نصب دے رہا ہے بعدہ پر نصب آیا ہے اور نصب تو خود بخود نہیں آتا اس کے لئے تو عامل چاہیے تو یہ بعدہ پر جو نصب آیا کس نے دیا ثابتن نے تو چاہے زیدن فدار کہیں یا زیدن بعد عامرین کہیں دونوں صورتوں میں وہ جو عامل ہے وہ جو متعلق ہے وہ محضوف ہے اور اس کو کہتے ہیں ظرف مستقر ظرف کا اگر عامل کیا ہو محضوف ہو تو پھر اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں اور اگر مذکور ہو تو ظرف لغو کہتے ہیں تو یہاں پر بھی بعدہ اللہ سے پہلے واقعن نکال کر بتلا دیا کہ یہ بعدہ اللہ کانہ کی خبر ہے اور یہ ظرف مستقر ہے اور یہ واقعن سے متعلق ہوگا واقعن کہلیں یا ثابتن کہلیں ایک ہی بات ہے اور ہم نے وہاں پر ثابتن مرفو نکالا تھا زیدن ثابتن فی داری کیوں؟ کیونکہ وہ ثابتن خبر تھا زیدن تھا مبتدہ اور ثابتن خبر اور خبر مرفو ہوتی ہے اور یہاں صاحب جامی نے کانہ واقعن منصوب نکالا ہے واقعن کہلیں یا ثابتن کہلیں وجہ یہ کہ یہ کانہ کی خبر ہے اور کانہ اپنی خبر کو نصب دیتا ہے تو یہ ثابتن یا واقعن یہ منصوب ہے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ یہ بات اللہ کانہ کی خبر ہے اور ظرف مستقر ہے اور منصوب ہے کیا ہے؟ منصوب ہے تو آگے جو ہے دیکھو آج کے سبق پر او مقدمن اس مقدمن کا عطف اسی بات اللہ پر ہے اور بات اللہ تو کیا ہے؟ کانہ کی خبر ہے منصوب المحل ہے تو لہٰذا آگے مقدمن کا جب اس پر عطف کیا تو معطوف پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو معطوف انعالے پر ہوتا ہے تو یہ مقدمن بھی کیا ہے؟ دراصل کانہ کی خبر ہے اس لئے یہ منصوب ہے تقریر سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں او مقدمن پہلے درہا متن دیکھ لو او مقدمن علی المستثنہ منہو پہلی صورت پیچھے کل کے سبق میں آئی تھی کیا صورت تھی؟ کہ مستثنہ منصوب ہوگا وجوباً کب؟ جب کس کے بعد آئے؟ جبکہ اللہ کے بعد آئے اور کلام بھی کونسا ہو؟ موجب ہو اور اب دوسری صورت ذکر کریں او مقدمن علی المستثنہ منہو کہ مستثنہ وجوباً منصوب ہوگا جب وہ مستثنہ منہو پر مقدم ہو توجہ ہے؟ جی اب دیکھئے بھئی ایک شرح کے ساتھ کہتے ہیں او مقدمن عطفن علی قولہی بعد اللہ یہ ماتن کے قول بعد اللہ پر عطف ہے آئی المستثنہ اب پوری عبارت نکال رہے ہیں پیچھے عبارت کیا آئی تھی مطن میں وَهُوَ مَنصُوبُن مُستثنہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے اور آگے شرح جامی نے بتلایا تھا وجوباً بھئی تو مستثنہ وجوباً منصوب ہوتا ہے اِذَا کَانَ بَعْدَ إِلَّا جب وہ کس کے بعد ہو؟ اللہ کے بعد ہو اور کس میں ہو؟ کلام موجب میں اب دوسری صورت بتلا رہے ہیں دیکھو پوری عبارت نکالیں گے اَيِلْ مُستثنہ منصوب وَجُوبَن مُستثنہ وَجُوبَن مُنصوب ہوگا اِذَا کَانَ الْمُستثنہ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُستثنہ مِنْهُ جبکہ مُستثنہ مُقَدَّم ہو مُستثنہ مِنْهُ پر سَوَا اُن کَانَ فِي كَلَامٍ مُجَبٍ اَوْ غَيْرِ مُجَبٍ بھئی پہلی صورت میں کہایا تھا اِذَا کَانَ بَعْدَ إِلَّا غَيْرَ الصِّفَتِ فِي کَلَامٍ مُجَبٍ کی قید آئی تھی اور یہاں کوئی قید نہیں آئی کہ کلام مُجَب ہو یا غیرِ مُجَب معلوم ہو دونوں صورتوں میں چاہے کلام مُجَب ہو چاہے غیرِ مُجَب ہو جب مُستثنہ مُقَدَّم ہو جائے مُستثنہ مِنْهُ پر تو پھر وہ مَنصوب ہوگا تو کہتے ہیں سَوَا اُن کَانَ فِي كَلَامٍ مُجَبٍ اَوْ غَيْرِ مُجَبٍ برابر ہے کہ وہ مُستثنہ کلام مُجَب میں ہو یا غیرِ مُجَب میں ہو نحو مثال کے طور پر جَاءَنِ إِلَّا زَيْدًا الْقَوْمُ زَيْدًا الْقَوْمُ ملا کر کیسے پڑھیں گے إِلَّا زَيْدًا الْقَوْمُ توجہ ہے ذرا یوں کریں یہ الْقَوْمُ مُؤَخر ہے اس کو ذرا اللہ سے پہلے لے آئیں جَاءَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا جَاءَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا آئے میرے پاس وہ لوگ إِلَّا زَيْدًا سوائے زَيْد کے دیکھو یہ پہلی صورت بن گئی یہ زَيْدًا کس کے بعد آ رہا ہے مُستثنہ کس کے بعد ہے إِلَّا کے بعد ہے اور کس میں ہے کلام مُجَب میں ہے کیونکہ جَاءَنِ الْقَوْمُ ہے یہاں پر نہ حرف نفی ہے نہ یہ نحی ہے اور نہ استفہام تو ایک کلام مُجَب بھی ہے اور إِلَّا کے بعد بھی مُستثنہ آ رہا ہے تو ابھی پہلی صورت میں بتلایا تھا کہ وہ وجوباً منصوب ہوگا اب اسی القوم کو یہاں سے اٹھا کر بالکل آخر میں لے گئے جب القوم جو کہ مُستثنہ منہو تھا وہ آخر میں آیا تو مُستثنہ زَيْدًا اس پر مقدم ہو گیا جیسے اس وقت ہے جَاءَنِ الْلَّا زَيْدًا الْقَوْمُ تو یہ زَيْد مُستثنہ منہو پر مُقدم ہو گیا مُستثنہ مُقدم ہو گیا مُستثنہ منہو پر اور ابھی بتایا اس صورت میں بھی وجوباً منصوب ہوگا اسی لئے جَاءَنِ الْلَّا زَيْدًا الْقَوْمُ یہاں بھی آپ زَيْدًا پر نصب ہی پڑھیں گے یہ واجب ہے یہ تو مثال تھی کلام مُجَب کی جس میں مُستثنہ مُقدم ہے مُستثنہ منہو پر دوسری مثال اگلی مثال پر آئیے ان کو اللہ سے ذرا پہلے لے آئیں مَا جَاءَنِ اَحَدُن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا الَّا زَيْدًا سوائے زَيْد کے اب یاد رکھو یہ اَحَدُن مُستثنہ منہو ہے اللہ سے پہلے اور زَيْدًا کیا ہے مُستثنہ ہے توجہ ہے اور کلام کونسا کلام ہے مَا جَاءَنِ کلام غیرِ مُجَب ہے کلام غیرِ مُجَب ہے اور جب اَحَدُن اللہ سے پہلے ہو تو کلام ہے غیرِ مُجَب اور مُستثنہ منہو مذکور ہے مَا جَاءَنِ اَحَدُن اللہ زَيْدًا تو مُستثنہ منہو بھی مذکور ہے اور اس صورت میں آپ نے پڑھا تھا دو چیزیں جائز ہیں نصب بھی جائز اور بدل بھی جائز یہاں اللہ زَيْدًا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مَا جَاءَنِ اَحَدُن اللہ زَيْدًا اور آپ زَيْد کو بدل بھی بنا سکتے ہیں اَحَدُن سے اور اَحَدُن پر تو رفع ہے مَا جَاءَنِ اَحَدُن اور بدل اور مبدل منہو کا عراب ایک ہوتا ہے تو زَيْدًا بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں مَا جَاءَنِ اَحَدُن اللہ زَيْدًا نصب پڑھیں اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں مَا جَاءَنِ اَحَدُن اللہ زَيْدًا بھی پڑھ سکتے ہیں اور مختار کیا ہے پسندیدہ کیا ہے بدل بنانا تو زیدن پڑھنا یہاں پسندیدہ لیکن پھر اسی آہدن کو جو اللہ سے پہلے تھا اس کو اٹھا کر بالکل آخر میں لے گئے اور اب اس وقت یہ مثال جو کتاب میں ہے کیا بن گئی ماجہانی اللہ زیدن آہدن اب مستثنہ منہو جب سب سے آخر میں آیا تو مستثنہ اس پر مقدم ہو گیا اب اگرچہ یہ کلام غیر موجب ہے غیر موجب ہے ماجہانی نفی موجود ہے لیکن مستثنہ مقدم ہے مستثنہ منہو پر اور ابھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ مستثنہ جب بھی مقدم ہوگا مستثنہ منہو پر وہ وجوباً منصوب ہوگا چاہے کلام موجب ہو چاہے کلام غیر موجب تو جب آہدن اللہ سے پہلے تھا تو زیدن پڑھنا بھی جائز تھا اور زیدن پڑھنا بھی جائز لیکن یہی آہدن اب آخر میں چلا گیا تو آپ نصب ہی پڑھیں گے آپ بدل نہیں بنا سکتے بھئی کیوں بدل کیوں نہیں بنا سکتے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ بدل ہمیشہ مبدل منہو کے بعد آتا ہے اور یہاں تو زیدن احادن پر مقدم ہو گیا ہے تو آپ اس کو بدل کیسے بنا سکتے ہیں بدل تو بعد میں آتا ہے مبدل منہو پر مقدم نہیں ہوتا تو یہاں اس کو بدل بنانا ممکن ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی یہی بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت واجب ہوگا نصب لِمْتِنَاعِ تَقْدِيمِ الْبَدَلِ عَلَى الْمُبْدَلِ مِنْهُ اس لیے کیونکہ بدل کا مقدم کرنا مبدل منہو پر یہ ممتنع ہے یہ ممتنع ہے بدل مبدل منہو پر مقدم نہیں ہو سکتا کیونکہ بدل توابع میں سے ہے آپ جانتے ہیں توابع آگے بیان بھی آئے گا پانچ چیزیں ہیں توابع بھئی اور ان پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے ماقبل پر ہو جیسے صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو ماقبل میں موصوف پر ہوتا ہے جیسے بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو ماقبل میں مبدل منہو پر ہوتا ہے تاقید پر وہی اعراب آتا ہے جو مؤکد پر ہو مقبل کے اندر بھئی اسی طرح معتوفن علیہ پر جو اعراب آتا ہے وہی اعراب آگے معتوف پر بھی آئے گا تو معتوف بھی تابع ہوتا ہے معتوفن علیہ کے اسی طرح عطف بیان جو ہے وہ بھی توابع میں سے ہے اس پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو مقبل میں معتوفن علیہ پر ہو تو یہاں پر دوسرا اعراب بدل کا تھا اب جب یہ مقدم ہو گیا اب یہ بدل نہیں بن سکتا تو لہٰذا بدل بنانا ممتنع ہو گیا اب نصب واجب ہوا تو کہتے ہیں لِمْ تِنَّاعِ تَقْدِيمِ الْبَدَلِ عَلَى الْمُبْدَلِ مِنْهُ اس وجہ سے کہ ممتنع ہے مقدم کرنا بدل کو مبدل منہ پر اَوْ مُنْ قَتِعَن یہ تیسری جگہ آگئی بھئی جہاں پر مستثنہ پر نصب پڑھیں گے بھئی پہلے مطن دیکھ لو اَوْ مُنْ قَتِعَن فِي الْأَكْسَرِ یا مستثنہ جو ہے وہ مُنْ قَتِعَ ہو تو اس پر نصب پڑھیں گے فِي الْأَكْسَرِ اکثرِ لغات میں اکثرِ لغات میں آپ کو بتلائیں گے تو معلوم ہوا مستثنہ جب مُنْ قَتِعَ ہو تو اس پر نصب پڑھا جائے گا اکثر عرب کی لغات کے مطابق بعض کے نزدیک نصب ضروری نہیں ہے لیکن اکثر کے نزدیک نصب ہی ضروری ہے نصب ہی پڑھا جائے گا دیکھئے بھئی اب اس کو شرح کے ساتھ اَوْ مُنْ قَتِعَن اَيِلْ مُسْتَسْنَ مَنْصُوبٌ اَيْزًا وُجُوبًا یعنی مُسْتَسْنَ جو ہے وہ مُنْصُوب ہوگا وُجُوبًا اَيْزًا کا ترجمہ یہاں کر لیں نیز بھئی نیز اَيِلْ مُسْتَسْنَ مَنْصُوبٌ اَيْزًا وُجُوبًا اَيْزًا مُسْتَسْنَ مِنْهُ مَنْصُوبُ ہوگا وُجُوبًا اَيْزًا كَانَ مُنْقَتِعًا جَبْو مُسْتَسْنَ مُنْقَتِعْهُ بَعْدَ إِلَّا اور کس کے بعد آئے اللہ کے بعد آئے یاد رکھنا ایک اور فائدہ یہاں پر مُسْتَسْنَ مُنْقَتِعْ جو ہے نا مُسْتَسْنَ مُنْقَتِعْ وہ صرف تین لفظوں کے بعد آتا ہے علماء فرماتے ہیں ایک اللہ کے بعد کبھی آجاتا ہے ایک کبھی غیرون کے بعد آجاتا ہے اور کبھی بَعْدَ کے بعد آتا ہے کس کے بعد بَعْدَ بَا يَا دَال تو ان کے بعد مُسْتَسْنَ مُنْقَتِعْ آتا ہے باقی یہ جو لفظ ہیں استثناء والے ان میں سے کسی کے بعد مُسْتَسْنَ مُنْقَتِعْ نہیں آتا توجہ ہے تو کس کس کے بعد آئے گا مُسْتَسْنَ اللہ کے بعد آئے گا اور غیرن کے بعد آئے گا اور بیدہ کے بعد آئے گا بیدہ اور بیدہ نیز ہمیشہ یاد رکھو وہ انہ پر داخل ہوتا ہے بیدہ کے بعد کیا آئے گا انہ اور انہ کیا چاہتا ہے ایک اسم اور ایک خبر تو وہ آگے اس کے اسم اور خبر تو آئیں گے لیکن بیدہ خود انہ پر داخل ہوگا مثلا آپ کسی کو بتلاتے ہیں زیدن کسیر المالی زید بڑے کسیر مال والا ہے بڑا مالدار آدمی ہے بیدہ انہو بخیل بیدہ انہو بخیل علاوہ اس کے کہ وہ بڑا بخیل ہے تو یہ جو بیدہ آیا اس کے بعد انہ آیا بیدہ انہو بخیل اور شاید بیدہ کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہاں پر اعراب کی بات چل رہی ہے کس کی؟ اور بیدہ کے بعد تو انہ آتا ہے یعنی وہاں اعراب ظاہر نہیں ہوتا وہاں وہ محلن وہ اعراب آئے گا تو کہتے ہیں اے المستثنہ منصوب اے زن وجوبن کہ مستثنہ منہو نیز وجوبن منصوب ہوتا ہے اذا کانا منقطعا بعد الا جوو منقطع ہو الا کے بعد نحو مثال کے طور پر ما فدار احد الا حمارا ما فدار احد کوئی نہیں ہے فدار اس گھر میں ما فدار نہیں ہے اس گھر میں احد کوئی ایک بھی الا حمارا سوائے گدے کے اب دیکھو یہ حمار کیا ہے یہ مستثنہ منقطع ہے ما قبل میں کہا کوئی ایک بھی نہیں ہے معلوم انسانوں کی نفی کی جا رہی ہے اور آگے ذکر کس کا آیا حمار کا تو یہ ما قبل کے اندر داخل نہیں تو یہ غیر مخرج ہوا ہے الا اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہے لیکن ما قبل سے مخرج نہیں ہے تو یہ مستثنہ منقطع ہے بھئی آگے دیکھئے فیل اکسری فیل اکسری بھئی دیکھو مستثنہ منقطع ہو فیل اکسری مطن میں صرف فیل اکسر آیا تو اس ال اکسر سے کیا مراد ہے تو صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ اکسر سے مراد ہے اکسر لغات عرب کے اکسر قبیلوں کی لغات جو ہیں وہ مراد ہے اکسر قبیلوں کی لغات مراد ہے ان کی زبان بھئی بھئی عرب میں مختلف قبیل آباد تھے بھئی اور آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا بہت زبان میں فرق ہوتا ہے ایک قریب کے بھی دو شہروں میں آپ چلے جائیں جن میں تھوڑا فاصلہ ہو تو ایک شہر والوں کی زبان دوسرے شہر والوں کی زبان سے تھوڑا بہت معمولی فرق ہوتا ہے اور پھر جون جون فاصلہ بڑھتا جاتا ہے یہ فرق بھی بڑھتا چلا جاتا ہے بھئی تو عرب کے جو قبیلے تھے ان میں سے اکسر کی لغات میں مستثنہ منقطع منصوب ہوتا ہے وجوبا ہاں بن تمیم والے جو ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے اس کو وہ آگے شارعہ جامی ذکر کریں گے تو ال اکسر سے کیا مراد ہیں اکسر لغات اکسر زبانیں جو ہیں عرب کے قبیلوں کی توجہ ہے تو دیکھو ال اکسر آیا مطن میں تو آیا فی ال اکسر یعنی ال اکسر آیا اور مراد کیا ہیں اکسر لغات ہیں تو اس میں پھر بعض شارعہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ ال افلام عیوز ہے مضافن علی کا اصل میں کیا تھا اکسر اللغاتی کیا تھا فی اکسر اللغاتی پھر اللغات مضافن علی کو حضف کیا گیا اور اکسر پر کیا لے آئے ال افلام لے آئے تو کیا بن گیا فی ال اکسری تو یہ ال افلام عیوز ہے مضافن علی کا جبکہ نحویوں کا دوسرا گروہ وہ بھی یہی کہتا ہے ال اکسر سے کیا مراد ہے مثلا اکسر اللغات مراد ہے لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ال افلام مضافن علی کا عیوز ہے وہ کہتے ہیں ال افلام مضافن علی کا عیوز نہیں ہو سکتا پھر کے ساتے اکسر اللغات مراد ہے وہ کہتے ہیں ال افلام کی عزری کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو ال اکثر سے ہر اکثر نہیں مراد بلکہ کون سا اکثر مراد ہے اکثر اللغات مراد ہے بات سمجھ میں آگئے تو معال دونوں کے کلام کا حاصل ایک ہی ہے کہ ال اکثر سے کیا مراد ہے اکثر اللغات مراد ہے پہلے گروہ والے بھی یہی کہتے ہیں دوسرے گروہ والے بھی یہی کہتے ہیں البتہ صرف کس طرح مراد ہے اس میں فرق ہے ایک گروہ والے کہتے ہیں کہ علی فلام عیوز ہے مضافون علیہ کا اور دوسرے کہتے ہیں کہ علی فلام مضافلے کا عوض نہیں ہوتا بلکہ علی فلام کی ذریعہ اشارہ کیا جاتا ہے تو ال اکثر کی ذریعہ اشارہ ہے کس کی طرف اکثر اللغات کی طرف تو کہتے ہیں فی اکثر اللغات اکثر اللغات کے اندر وہی لغات اہل الحجازی اور یہ اہل حجاز والوں کی لغات ہیں ان کی زبانیں ہیں لغت کا کیا معنی زبان یہ ان کی زبانیں ہیں یاد رکھو حجاز عرب کا ایک بڑا علاقہ ہے وہ حجاز کہلاتا ہے مکہ اور مدینہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں حالانکہ مکہ اور مدینہ کے اندر کوئی چار ساڑھے چار سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن دونوں اسی حجاز علاقے کے اندر آتے ہیں تو یہ اہل حجاز جو اس علاقے کے لوگ تھے یہ سارے جو ہیں ان کی زبان میں اسی طرح ہے کہ یہ مستثنہ منقطع پر نصب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وہی اللغات اہل الحجازی اور یہ اہل حجاز والوں کی زبانیں ہیں فَإِنَّهُمْ قَبَائِلُ كَسِيرُونَ اس لیے کیونکہ وہ بہت سے قبیلیں ہیں اس سارا علاقہ بھئی اتنا بڑا علاقہ ہے تو اس میں بہت سے قبیلیں تھے قریش بھی اسی کے اندر تھا اور قبیلیں بھی اسی میں تھے ان میں سے اکثر کی لغت یہی ہے کہ وہ مستثنہ منقطع پر وجوباً نصب پڑھتے ہیں اَوْ فِي أَكْسَرِ مَزَاهِبِ النُحَاتِ یہ دوسرا احتمال ذکر کر رہے ہیں صاحب جامی کہ پہلا احتمال کیا فِي أَكْسَرِ مَزَاهِبِ النُحَاتِ اور دوسرا احتمال کیا ہے فِي أَكْسَرِ مَزَاهِبِ النُحَاتِ نحویوں کے اکثر مذاہب جو ہیں ان کے مطابق مستثنہ منقطع منصوب ہوگا وجوباً اور کہتے ہیں بات ایک ہی ہے چاہے اکثر لغات کہہ لیں کیونکہ اسے اہلِ خجاج کی لغات مراد ہیں اور یا آپ یوں کہہ لیں فِي أَكْسَرِ مَزَاهِبِ النُحَاتِ نحویوں کے اکثر مذاہب جو ہیں اس میں مستثنہ منقطع منصوب ہوگا وجہ یہ کہ نحوی حضرات بھی زیادہ تر اہلِ حجاز کی لغات کی طرف ہی گئے ہیں تو بات ایک ہی ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں اَوْ فِي أَكْسَرِ مَزَاهِبِ النُحَاتِ یا نحویوں کے اکثر مذاہب میں فَإِنَّ أَكْسَرَهُمْ ذَهَبُوا إِلَى اللَّغَةِ الْحِجَازِيَتِ اس لیے کیونکہ اکثر نحوی جو ہیں وہ گئے ہیں لغت حجازی کی طرف حجاز والوں کی لغت اور ان کی زبان کی طرف وہ گئے ہیں اسی کو انہوں نے پسندیدہ قرار دیا ہے فَالْمُنْقَتِعُ مُتْلَقًا مَنْسُوبٌ عِنْدَهُمْ تو مستثنہ منقطع جو ہے وہ مطلقا منصوب ہوتا ہے ان کے نزدیک یہ جو اکثر ہیں اکثر لغات ہیں یہ اکثر نحوی حضرات کا مذہب ہے ان کے مطابق مستثنہ منقطع مُتْلَقًا یعنی جس قسم کا بھی ہو جس قسم کا بھی ہو اس میں کوئی قیاد نہیں مستثنہ منقطع مُتْلَقًا ان کے نزدیک منصوب ہوگا تو کہتے ہیں فَالْمُنْقَتِعُ مُتْلَقًا مَنْسُوبٌ عِنْدَهُمْ پس منقطع جو ہے وہ مُتْلَقًا مَنْسُوب ہے ان کے نزدیک اِذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ اِلَّا بَدَلُ الْغَلَطِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا مگر بَدَلُ الْغَلَطْ کا مگر کس کا بَدَلُ الْغَلَطْ کا بھئی دیکھیں یہاں بَدَل کے بارے میں سمجھ لیں آگے بَدَل کا ذکر بھی آئے گا اور صاحبِ کتاب آپ کو بتلائیں گے کہ بَدَل کی چار قسمیں ہیں کتنے قسمیں ہیں چار ایک ہے بَدَلُ الْكُل ایک ہے بَدَلُ الْبَعْض ایک ہے بَدَلُ الْاشْتِمَال اور ایک ہے بَدَلُ الْغَلَطْ تبجھو ہے ایک کیا ہے بَدَلُ الْكُل ایک ہے بَدَلُ الْبَعْض ایک ہے بَدَلُ الْاشْتِمَال اور ایک ہے بَدَلُ الْغَلَطْ بَدَلُ الْكُل کسے کہتے ہیں ادھر دیکھئے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا بھائی ہے مثلا اس کا نام زید ہے وہ میرے پاس آیا تھا ترکیب کیسے ہوگی آگے یہ کیونکہ آگے کاف ضمیر آ رہی ہے اور جس حسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں اب بتائیے مرفو کیوں کیونکہ یہ بدل بن رہا ہے شاباش ماقبل میں مبدل منہو ہے اور اس نے کیا بننا ہے بدل اور مبدل منہو اور بدل کا عراب ایک ہوتا ہے ماقبل زیدن وہ بھی مرفو تو اخو یہ بھی کیا ہوگا مرفو اور اخو کس میں سے ہے اسمائل ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیریائل متقلم اور اس وقت یہ بھی مضاف ہو رہا ہے کاف ضمیر کی طرف یعنی غیریائل متقلم کی طرف اور اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے اسی لئے اخو کا ہے جی تو یہ اخو مرفو لفظان مضاف اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے اور آگے مضافی لے آ رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کے ساتھ ضمیر متوصل ہے آگے کاف ضمیر ہے اس کا عراب بتائیے مجرور محلان مضافنی لے اخو کا بھئی میں تو اس پر نصب پڑ رہا ہوں آپ اس کو مجرور کیسے کہہ رہے ہیں شاباش یہ اس کا عراب نہیں ہے یہ اس کی حرکت ہے کیونکہ یہ تو ضمیر ہے ضمیر تو مبنیات میں سے ہے اس پر تو عراب ظاہر ہی نہیں ہوتا تو پھر اخو کا اخو اپنے مضافلے سے مل کر یہ بدل ہوا زیدن کے لئے اور مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر یہ فاعل ہوا جانی کے لئے اور فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جانی زیدن میرے پاس زید یعنی آپ کا بھائی آیا تھا دیکھو اس کو کہتے ہیں بدلالکل کیا کہتے ہیں بدلالکل کہتے ہیں یاد رکھو بدلالکل اسے کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہی چیز ہو دونوں کا مدلول ایک ہی ہو بھئی زید سے جو ذات مراد ہے آپ کا بھائی بھی وہی ہے آپ کا بھائی ہے مثلا اس کا نام زید ہے وہ میرے پاس آیا تھا تو میں زید کہوں تو بھی وہی ذات مراد میں اخو کا کہوں آپ کا بھائی تو اس سے بھی وہی ذات مراد ہے دیکھو دونوں کا مدلول بلکل ایک ہے توجہ ہے تو بدل القل کیسے کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہو اگر ایک نہیں ہوگا تو معلوم ہو یہ بدل القل نہیں ہے بھئی دوسری قسم ہے بدل البعض بدل البعض اسے کہتے ہیں جس میں بدل جو بعد میں آ رہا ہے بدل جو بعد میں آتا ہے وہ مبدل منہو کا جز ہوتا ہے اس کا باز ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں زربت زیدن رأسہو زربت زیدن میں نے زید کو مارا رأسہو یعنی اس کے سر کو اس کے سر کو تو دیکھو یہ زیدن یہ مبدل منہو ہے اور رأسہو یہ بدل ہے بھئی اور حاز امیر زید کو راجے ہے زید کا سر اور مجھے بتائیے زید کا سر وہ زید کا کل ہے یا اس کا باز ہے اس کا باز ہے اس کا جز ہے بھئی تو اس کو کیا کہیں گے بدل الباز کہیں گے بدل القل کسے کہتے ہیں پھر دوہر آئیں کہ مبدل منہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہو بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے اور بدل الباز وہ ہے کہ اس کا مدلول مبدل منہو کے مدلول کا جز ہو بھئی زربت زیدن رأسہو زیدن منصوب ہے اور رأسہو یہ بھی منصوب ہے کیونکہ یہ بدل ہے بھئی اور بدل پر وہی عراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہو تیسرا ہے بدل الاشتعمال بدل الاشتعمال اسے کہتے ہیں کہ مبدل منہو اور بدل میں تعلق ہوتا ہے مبدل منہو اور بدل میں تعلق ہوتا ہے نہ وہ اس کا کل ہوتا ہے نہ جز ہوتا ہے البتہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے جیسے سُلِبَ زیدن سَوْبُهُ سُلِبَ سَلْبَ کا معنی ہے چھیننا سُلِبَ زیدن زید کو چھینا گیا سعبوہو یعنی اس کے کپڑے کو زید کو چھینہ گیا یعنی اس کے کپڑے کو اب دیکھو زیدن یہ مبدل منہو ہے اور سعبوہو ایساو بزیدن یہ حاضر امیر زید کو راجے ہے یہ کیا ہے بدل ہے اور دیکھو یہ کپڑے کا زید سے تعلق ہے کیونکہ یہ کس کا کپڑا ہے سعبوہو اس کا یعنی زید کا کپڑا ہے تو بدل القل کسے کہتے ہیں کہ دونوں کا مدلول ایک ہو بدل اور مبدل منہو کا بدل الباز کیسے کہتے ہیں کہ اس بدل کا مدلول وہ مبدل منہو کے مدلول کا جز ہو اور بدل الاشتعمال کیسے کہتے ہیں کہ بدل کا تعلق ہو کس کے ساتھ مبدل منہو کے ساتھ نہ وہ اس کا کل ہو اور نہ جز ہو توجہ ہے لیکن پھر بھی بات واضح نہیں ہوتی سولیبا زیدن سعبوہو چھینہ گیا زید کو یعنی اس کے کپڑوں کو اس کے کپڑوں کو بات پھر بھی واضح نہیں تو بعض اور علماء نے بڑی پیاری تعریف کی بدل الاشتعمال کی وہ کہتے ہیں بدل الاشتعمال وہ ہے کہ مبدل منہو فیل کا محل نہیں ہوتا وہ فیل کو قبول نہیں کرتا میں نے کہا سولیبا زیدن زید کو چھینہ گیا تو آپ سوچ میں پڑھ گئے زید کو چھینہ گیا کیا مانا زید کی چیزوں کو چھینہ جا سکتا ہے زید کو چھیننے کا کیا مطلب ہے توجہ ہے تو جو مبدل منہو ہوتا ہے وہ فیل کو قبول نہیں کرتا وہ فیل کا محل نہیں بنتا ذہن ابھی بھی منتظر ہوتا ہے کہ آگے کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو فیل کو قبول کر لے تو جب میں نے کہا سولیبا زیدن تو آپ پریشان تھے کہ زید کو چھینہ گیا بھئی زید اس کو تو نہیں چھینہ جا سکتا بھئی تو یہ فیل کا محل نہیں یہ فیل کو قبول نہیں کر رہا ذہن ابھی بھی منتظر ہے آگے کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو فیل کو کیا کر لے قبول کر لے اور آگے پھر سعبوہو آیا زید کو چھینہ گیا یعنی اس کے کپڑوں کو چھینہ گیا اب بات ٹھیک بن گئی زید کو تو نہیں چھینہ جا سکتا لیکن اس کے کپڑوں کو چھینہ جا سکتا ہے تو بدل الاشتعمال کی سے کہتے ہیں پہلی تعریف کیا تھی کہ بدل اور مبدل منہو میں تعلق ہوتا ہے اور دوسری تعریف کیا کی کہ مبدل منہو وہ فعل کو قبول نہیں کرتا وہ فعل کا محل نہیں بنتا وہ ذہن اب منتظر رہتا ہے کہ آگے بدل آئے اور وہ آگے کوئی اور لفظ آئے اور وہ اس فعل کو قبول کرے تو سلیبا زیدن سعبوہو چھینہ گیا زید کو یعنی اس کے کپڑوں کو یہ سعبوہو کیا ہے بدل الاشتعمال ہے چوتھی قسم بدل کی وہ بدل الغلط ہے بھئی بدل الغلط جو ہے اس کو بدل الغلط اس لیے کہتے ہیں کیونکہ غلطی اس کا سبب بنتی ہے مثلا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا میرے پاس عمر آیا ہے تو بتاتے بتاتے میری زبان پر بے خیالی میں زید آگیا میں نے کہا جا انی زیدن اور میں بتانا کس کے بارے میں چاہتا تھا عمر کے بارے میں تو میں اگلے ہی لمحے اس کی اصلاح بھی کر لیتا ہوں عمر لے آتا ہوں جا انی زیدن عمرن جا انی زیدن عمرن یہ زید میں کیوں لایا غلطی کی وجہ سے کس کی وجہ سے بے خیالی کی میں غلطی ہو گئی مجھ سے لیکن ساتھ ہی میں نے اصلاح بھی کر دی جا انی زیدن عمرن تو یہ جو عمر کو لے کر آیا میں یہ بدل الغلط ہے اس کو بدل الغلط کیوں کہتے ہیں کیونکہ ما قبل کی غلطی اس کے لانے کا سبب بنی غلطی سے جو میں نے زید کہہ دیا تھا اس کے لانے کا سبب بنی بات سمجھ میں آگئے جا انی زیدن عمرن اب مجھے بتائیے ایک مثال میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ یہ کون سا بدل ہے جا انی زیدن اخوہو میرے پاس زید آیا یعنی زید کا بھائی جا انی زیدن اخوہو یہ اخوہو کون سا بدل ہے ہاں بظاہر طلبہ فوراں کہتے ہیں بدل الکل ہے حالانکہ میں نے تاریخ بتلائی آپ کو بدل الکل کسے کہتے ہیں دونوں کا مدلول ایک ہو زید جس پہ دلالت کر رہا ہے کیا زید کا بھائی وہ بھی اسی پہ دلالت کر رہا ہے زید الگ ہے زید کا بھائی الگ ہے توجہ ہے زید ذات اور ہے اخوہو اور زید کا بھائی اور ہے تو دیکھو دونوں کا مدلول ایک نہیں ہے بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے بدل الکل میں دونوں کا مدلول ایک ہوگا توجہ ہے تو پھر جانی زیدن اخوہو پھر یہ کون سا بدل ہے جے زیدن اخوہو کیا زید کا بھائی زید کا جز ہے نہیں یہ بدل الباز بھی نہیں بدل الاشتعمال بدل الاشتعمال جس میں تو مبدل منہو فیل کو قبول ہی نہیں کرتا جانی زیدن یہ زید تو فیل کو قبول کر رہا ہے بھائی زید آ سکتا یا نہیں آ سکتا یہ تو فیل کو قبول کر رہا ہے تو یاد رکھو یہ بدل الگلت کی مثال ہے میں کہنا کہا چاہتا تھا کہ زید کا بھائی آیا ہے لیکن غلطی سے زبان پہ کیا گیا زید میں نے فوراں اصلا کر دی جانی زیدن اخوہو تو یہ کیا ہے بدل الگلت ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں فَالْمُنْقَطِعُ مُطْلَقًا مَنْسُوبُنْ عِنْدَهُمْ مُنْقَطِع جو ہے مستثنہ مُنْقَطِع وہ مُطْلَقًا مَنْسُوب ہوتا ہے اکثر نحویوں کے نزدیک اِذْ لَا يُتَصَوُرُ فِيهِ إِلَّا بَدَلُ الْغَلَطِعِ اس لیے کیونکہ اس میں تصور نہیں ہو سکتا مگر بدل الگلت کا ہی مگر کس کا بدل الگلت کا مثلاً ادھر دیکھئے میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہتا ہوں مَا جَاءَنِ الْقَوْمُ مَا جَاءَنِ الْقَوْمُ میرے پاس وہ لوگ نہیں آئے میں نے بتایا تھا کہ القوم مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں تین سے لے کر نو تک اس میں عورتیں داخل نہیں ہاں کبھی کبار کبعاً عورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں لیکن اصل میں یہ مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں تو میں ایک خاص جماعت کی طرح میں نے اشارہ کیا مَا جَاءَنِ الْقَوْمُ میرے پاس وہ لوگ نہیں آئے إِلَّا خِمَار میں کہتا ہوں کیا کہتا ہوں إِلَّا خِمَار اب مجھے بتائیے إِلَّا خِمَار کونسا مستثنہ ہے منقطع ہے اور اس میں کیا پڑھیں گے نصب پڑھیں گے ابھی بتایا نصب پڑھنا واجب تو مَا جَاءَنِ الْقَوْمُ إِلَّا خِمَارًا تو یہاں نصب ہی پڑھیں گے اگر آپ بدل بنانا چاہتے ہیں بدل بنانا چاہتے ہیں تو خِمَار کو بدل بنائیں گے کس سے القوم سے مَا جَاءَنِ الْقَوْمُ إِلَّا خِمَار خِمَار کو بدل بنانا چاہتے ہیں فرض کریں ہم نے تو کہا نصب ہی واجب ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں دوسرا عراب بھی ہو سکتا ہے تو پھر دوسری قسم یہ ہے کہ بدل بناؤ اور یہاں مَا قَبَل میں ہے القوم اور مَا بعد میں کیا ہے خِمَار تو کیا یہ بدل الْقُل بن سکتا ہے کیا القوم اور الخِمَار کا مدلول ایک ہے نہیں یہ ان کا مدلول ایک نہیں بدل الْقُل بھی نہیں ہو سکتا اور کیا خِمَار القوم کا جز ہے نہیں یہ بدل الْبعض بھی نہیں ہو سکتا اور کیا یہ القوم یہ فعل کو قبول نہیں کر رہا ما جا ان القوم یہ تو فعل کو قبول کر رہا ہے توجہ ہے اس کے بعد ذہن آگے کسی اور چیز کا منتظر نہیں رہتا اگر آپ کسی کو اس طرف اتنا کہیں ما جا ان القوم وہ لوگ میرے پاس نہیں آئے تھے دیکھو بات بالکل واضح ہے توجہ ہے تو معلوم ہے یہ بدل الاشتعمال بھی نہیں ہو سکتا تو آخری صورت یہ رہ گئے کہ پھر یہ بدل الغلط ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے بدل الغلط ہو سکتا ہے تو بات یہ چل رہی ہے پھر سنو کہ مستثنہ منقطع اکثر کے نزدیک منصوب ہی ہوگا وجوبا اس کو بدل نہیں بنا سکتے کیونکہ اگر بدل بناوگے تو بدل بنانے کی تو ایک ہی صورت ہے اس کو کونسا بدل بنانا پڑے گا بدل الغلط بنانا پڑے گا توجہ ہے بدل الغلط بنانا پڑے گا اور بدل الغلط یاد رکھو فصیح کلام میں بدل الغلط کی گنجائش نہیں ہے فصیح کلام تو اس کو کہتے ہیں جس میں غلطیاں اور خرابیاں نہ ہوں بھئی اور یہاں تو غلطی کی وجہ سے آپ کو آگے بدل لانا پڑا تو فصیح کلام میں اس کی گنجائش نہیں مثلا فصیح کلام عام بول چال میں تو ہو جاتی ہے غلطی لیکن یہ جو ہم عربی کے اندر عربی کے اندر مختلف لوگوں کا کلام نقل کرتے ہیں خصوصا شاعروں کے اشعار نقل کیے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنے فصیح اشعار ہیں یا فلان کا کتنا فصیح خطبہ ہے توجہ ہے تو اس میں اگر غلطیاں ہوں گی تو پھر تو اس کو کوئی بھی نقل نہیں کرے گا اور شاعر شیر کہہ رہا ہے اس میں ایک لفظ لیایا پھر آگے غلطی ہوگی کی وجہ سے دوسرا لفظ کبھی وہ لائے گا نہیں وہ بدل الغلط کی گنجائش اپنے کلام میں رکھتے ہی نہیں فصیح کلام میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی تو اگر مستثنہ منقطع کو آپ بدل بھی بنانا چاہیں تو کونسا بدل بنے گا بدل الغلط بنے گا اور فصیح کلام میں غلطی کی گنجائش نہیں بلکہ صاحب جامع آپ کو مزید بتلائیں گے مزید بتلائیں گے کہ بھئی یہ جو مستثنہ منقطع ہوتا ہے وہ انتہائی ذہانت اور سمجھداری کی وجہ سے لائے جاتا ہے فصیح کلام میں مستثنہ منقطع جو لائے جاتا ہے وہ کس وجہ سے لائے جاتا ہے انتہائی غور و فکر اور سمجھداری کے بعد لائے جاتا ہے اور اگر آپ اس کو بدل بنائیں گے تو بدل الغلط بنے گا اور بدل الغلط سمجھداری کی وجہ سے آتا ہے یا غلطی کی وجہ سے آتا ہے غلطی کی وجہ سے تو دیکھو مستثنہ منقطع جو ہے وہ تو سمجھداری اور ذہانت کی وجہ سے لائے جاتا ہے لہٰذا اس پر نصب ہی پڑھیں گے اگر آپ اس کو بدل بنانا بھی چاہیں پھر تو وہ بدل الغلط بنے گا اور بدلالغلط تو کس لئے لائے جاتا ہے غفلت کی وجہ سے لائے جاتا ہے تو دونوں بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے ایک چیز ناسمجھی کی وجہ سے ہو اور ایک چیز انتہائی ذہانت کی وجہ سے ہو یہ تو نہیں ہو سکتا بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں کیا کہ مستثنہ منقطع پر کیا پڑھیں گے ہمیشہ نصف اگر آپ نصف کے ساتھ دوسرا عراب بھی اگر جائز قرار دیں گے تو وہ کونسا بنتا ہے بدل کا اور پھر بدل بھی کونسا بنے گا بدلالغلط بنے گا اور بدلالغلط کس وجہ سے ہوتا ہے یہ بدلالغلط غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے حالانکہ مستثنہ منقطع جو ہے وہ تو غفلت کی وجہ سے نہیں کیا جاتا وہ تو انتہائی سمجھداری کی وجہ سے کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آ گئے ابھی بھی بات آپ کو شاید سمجھ میں نہ ہی ہو کہ مستثنہ منقطع انتہائی سمجھداری کی وجہ سے کیوں کیا جاتا ہے وجہ یہ کہ آپ کے ذہن میں وہ مثال ہے جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا یہ حمارن کوئی سمجھداری کی وجہ سے لائے ہے نہیں یہ تو ویسے آپ کو سمجھانے کیلئے مثال لے کر آئیں توجہ ہے ہاں آپ عرب کے اشعار اٹھائیں گے وہاں آپ کو مستثنہ منقطع کی مثالیں ملیں گے آپ ان کی ذہانت پر حیران رہ جائیں گے مثلا ایک مثال ہے ذرا اپنے سامنے ایک مثال لکھو جلدی کیجئے لَا عَيْبَ فِيهِ لَا عَيْبَ فِيهِ غَيْرَ أَنَّهُ شُجَاعٌ غَيْرَ أَنَّهُ شُجَاعٌ لکھ لیا بس اب اس مثال پر ذرا نظر رکھیں لَا عَيْبَ فِيهِ کوئی شاعر کسی کی تعریف مثلا کر رہا ہے لَا عَيْبَ فِيهِ اس شخص میں کوئی عیب نہیں ہے غَيْرَ أَنَّ مگر ایک بات ہے سننے والا سمجھتا ہے ما قبل میں سارے عیبوں کی نفی کر دی اب اس کے بعد اُدھ میں سے کوئی عیب نکال کر کیا کرے گا ثابت کرے گا آگے وہ کہتا ہے غَيْرَ أَنَّهُ شُجَاعٌ مگر ایک بات ہے کہ وہ بہادر ہے اب اولاً ذہن میں یہ آیا کہ شاید اب کوئی بری صفت آگیا گی لیکن ذرا غور کیا ما قبل میں بھی صفت ہے اس میں کوئی عیب نہیں اور غَيْرَ أَنَّهُ شُجَاعُن مگر یہ کہ وہ بہادر ہے تو غیرہ کے بعد بھی تعریف کر دی غیرہ سے پہلے بھی تعریف تھی غیرہ کے بعد بھی تعریف کر دی گویا تعریف در تعریف کر دی اس نے گویا کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جس شخص کی تعریف کر رہا ہوں اس میں کوئی عیب نہیں ہے دنیا کا ہاں ایک عیب ہے اس میں اور وہ کیا ہے بہادری ہے لیکن پتا چلا بہادری تو عیب ہے یا نہیں بہادری تو صفت کمال ہے لوگ اس پر فخر کرتے ہیں معلوم ہوا کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جس شخص کی تعریف کر رہا ہوں اس میں کوئی عیب نہیں اس میں عیب ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ بہادری کو عیب مان لیں آپ بہادری کو عیب مان لیں پھر اس میں عیب ہو سکتا ہے اور بہادری کو تو کوئی بھی عیب نہیں مانتا معلوم ہوا میں جس کی تعریف کر رہا ہوں اس میں کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا توجہ ہے آپ دیکھو یہ کتنی زہانت والا کلام ہے بھئی مانا سمجھ میں آ گیا تو معلوم ہوا کہ مستثنہ منقتے ہمیشہ منصوب ہوگا اگر کوئی اور اعراب آپ لانا بھی چاہیں تو بدل ہو سکتا ہے لیکن بدل کا یہاں تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہاں وہ بدل الغلط ہی بن سکے گا اور بدل الغلط کا سبب کیا بنتا ہے وہ غلطی اور غفلت بنتی ہے بھول چوک جو ہے وہ اس کا سبب بنتی ہے جبکہ مستثنہ منقتے کا سبب تو ذہانت اور سمجھداری ہوتی ہے بھئی فصیح کلام کے اندر بات سمجھ میں آ گئی معلوم ہوا مستثنہ منقتے کو بدل الغلط بھی قرار نہیں دے سکتے تو معلوم ہوا بدل کی کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہے تو اس پر نصب پڑنا ہی واجب ہوگا تقریر سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں اِذْ لَا يُتَصَوَّرُ اچھا پھر دیکھیں فَالْمُنْقَتِعُ مُطْلَقًا مَنْصُوبُنْ عِنْدَهُمْ تو مستثنہ منقتے جو ہے وہ اکثر نحویوں کے نزدیک مُطْلَقًا مَنْصُوبُ ہوگا اِذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ إِلَّا بَدَلُ الْغَلَطِي اس لیے کیونکہ مستثنہ منقتے کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا مگر صرف بدل الغلط کا اسی کا تصور ہو سکتا ہے وَهُوَ لَا يَصْدُرُ إِلَّا بِطَرِيقِ الصَّحْوِ وَالْغَفْلَطِي صدرہ يَصْدُرُ کے معنی ہے صادر ہونا پیش آنا بِطَرِيقِ الصَّحْوِ صحف کہتے ہیں بھول چوک کو بھئی غلطی کو وَهُوَ لَا يَصْدُرُ اور بدل الغلط جو ہے وہ پیش نہیں آتا إِلَّا بِطَرِيقِ الصَّحْوِ وَالْغَفْلَطِي مگر بھول چوک اور غفلت کے طریقے پر اور مستثنہ منقطع وہ تو صادر ہوتا ہے بِطَرِيقِ الرَّوِيَّةِ وَالْفَطَانَةِ رَوِيَّةِ کہتے ہیں غور و فکر کو کس کو؟ غور و فکر کو اور فتانت کہتے ہیں ذہانت اور سمجھداری کو تو کہتے ہیں وَالْمُستَثْنَ الْمُنْقَطِعُ اِنَّمَا يَصْدُرُ بِطَرِيقِ الرَّوِيَّةِ وَالْفَطَانَةِ اور مستثنہ منقطع وہ تو صرف غور و فکر اور سمجھداری کے طریقے پر ہی صادر ہوتا ہے یہ تھا اکثر اہلِ حجاز کی لغت کے مطابق ہاں بنو تمیم والے جب اکثر ایک طرف ہو گئے تو کچھ دوسری طرف بھی تو ہیں وہ کون ہیں وہ اب بتلانے لگے ہیں وہ بنو تمیم ہیں وہ مستثنہ منقطع میں بعض صورتوں میں بدل کی بھی گنجائش دیتے ہیں آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی بنا سکتے ہیں کس کے اندر مستثنہ منقطع کی بات چل رہی ہے اس کے اندر بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّا بَنُو تَمِيمٍ بھئی یاد رکھیں آپ کو بتلائیں گے کہ بنو تمیم جو ہے مستثنہ منقطع کی دو قسمیں بناتے ہیں مستثنہ منقطع کے اندر بعض قسموں کے اندر مستثنہ منہو کو حضف کرنا جائز ہوگا اور بعض صورتیں وہ ہوں گے جہاں حضف کرنا جائز نہیں تو وہ دو قسمیں بنا لیتے ہیں توجہ ہے بنو تمیم والے مستثنہ منقطع کی تقسیم کرتے ہیں کہ مستثنہ منقطع دو قسم پر ہے ایک وہ قسم جس میں مستثنہ منہو کو حضف بھی کر دیں تو کلام کا معنی خراب نہیں ہوتا اور ایک وہ قسم جہاں مستثنہ منہو کو حضف کریں تو کلام کا معنی خراب ہو جاتا ہے تو وہ قسم جس میں مستثنہ منہو کو حضف کریں تو بھی کلام کا معنی خراب نہیں ہوتا وہاں وہ بدل بھی جائز قرار دیتے ہیں وہ بدل بھی جائز قرار دیتے ہیں مثلا دیکھو میں کہتا ہوں جیسے یہ کتاب کی مثال ہے مَا جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا توجہ ہے مَا جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا یہ القوم کیا ہے مستثنہ منہو اور حمار کیا ہے مستثنہ اور کونسا مستثنہ ہے منقطع ہے اور اس کے اندر القوم کو حضف کر دیں پھر بھی کلام غلط نہیں ہوتا اس کا معنی صحیح رہتا ہے مَا جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا مَا جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا توجہ ہے تو اس صورت میں پھر وہ یعنی مَا جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا یہ القوم کو ہم نے حضف نہیں کیا ذکر ہے کیا ہے ذکر اسی صورت میں وہ نصب بھی جائز کہتے ہیں اور بدل بھی جائز کہتے ہیں مَا جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا دونوں جائز کہتے ہیں توجہ ہے کس مستثنہ کی بات ہو رہی ہے منقطع کی اور اس میں وہ قسم ہے جس میں مستثنہ منہو کو حضف بھی کیا جا سکتا ہے بھئی اگر حضف کر لیں گے نا حضف کر لیں گے پھر تو حمارن فائل بن جائے گا بھئی ما جانی اللہ حمارن توجہ ہے ہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حضف کریں گے اس کو یہ کہہ رہے حضف کرنا جائز ہو حضف کرنا جائز جب حضف کرنا جائز ہے یعنی ہے موجود مستثنہ منہو لیکن حضف بھی کیا جائے تو کلام خراب نہیں ہوتا تو جب مستثنہ منہو مذکور ہو تب باقی سارے کیا کہتے ہیں ماجعن القوم اللہ حمارن پڑھیں گے اور یہ کہہ کہتے ہیں حمارن بھی پڑھ سکتے ہیں اور حمارن بھی پڑھ سکتے ہیں فرق سمجھ میں آیا اور دوسری قسم جس میں مستثنہ منہو کو حضف کرنا جائز نہیں یعنی وہ مستثنہ منقطع جہاں مستثنہ منہو کو حضف کرنا جائز نہیں اس میں وہ بھی باقیوں کے ساتھ ہیں کہتے ہیں کہ نصب پڑھنا واجب ہے لیکن اس قسم کے اندر نصب اور بدل دونوں کی گنجائش دیتے ہیں یہ بھائی کہتے ہیں باقی بنو تمیم والے تو انہوں نے تحقیق تقسیم کیا ہے مستثنہ منقطع کو دو قسموں کی طرف احدوہما ان دو قسموں میں سے ایک یہ ہے کہ ما یکون قبلہ اسم یسح حسفہ ما یکون ایسا مستثنہ ما یکون قبلہ اسم ایسا مستثنہ کہ اسے ما قبل کیا ہو ایسا اسم ہو یسح حسفہ کہ جس کو حضف کرنا صحیح ہو اسم نکر آیا اور اس کے بعد یسح فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور موصول صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں دیکھو پھر ترجمہ سنو کہتے ہیں ان دونوں میں سے ایک وہ ہے کہ جس سے ما قبل ایسا اسم ہو جس کو حضف کرنا صحیح ہو نہیں آئے میرے پاس وہ لوگ مگر گدھا اب دیکھو دوسری مثال لے لو میرے پاس زید نہیں آیا اب مجھے آپ بتائیے یہ کونسا مستثنہ ہے کیا یہ عمر زید میں داخل تھا نہیں تو المعلوم ہو یہ مستثنہ منقطع ہے ما جانی زیدن اللہ عمرن تو اب اس میں سے اگر ہم زید کو حضف بھی کر دیں تو بھی کلام صحیح رہتا ہے ما جانی اللہ عمرن ما جانی اللہ کلام پھر بھی صحیح ہے میرے پاس صرف زید آیا تو یہ جو کلام ہے ما جانی زیدن اللہ عمرن اس کے اندر بنو تمیم والے کہتے ہیں عمرن پڑھنا بھی صحیح اور اس کو بدل بنانا بھی صحیح ہے بھئی تو کہتے ہیں نحو ما جانی القوم اللہ خیمارن فہاہنا یجوزون البدل تو یہاں پر وہ بدل جائز قرار دیتے ہیں بدل کو واجب نہیں کہتے نصب بھی پڑھ سکتے ہو اور بدل بھی بنا سکتے ہو یہ معنی ہے فہاہنا یجوزون البدل تو یہاں پر بنو تمیم والے بدل کو جائز قرار دیتے ہیں وَسَانِهِمَا اور دوسری قسم جو ہے مستثنہ منقطع کی مَا لَا يَكُونُ قَبْلَ حُسْمُئِ يَسِخُ حَزْفُهُ کہ جس میں مستثنہ منقطع سے مَا قَبَلْ اَيْسَا عِسَمْنَا ہو جس کو حضف کرنا صحیح ہو یعنی اس کو حضف نہیں کر سکتے ورنہ تو معنی خراب ہو جاتا ہے فَهُمْ هَاهُنَا يُوَافِقُونَ الْحِجَازِيِّينَ تو وہ جو بنو تمیم والے ہیں وہ یہاں پر موافقت کرتے ہیں اہلِ حجاز والوں کی وہ اہلِ حجاز والے کیا کہتے تھے نصب واجب تو یہ بھی یہاں کیا کہتے ہیں نصب واجب ہے تو کہتے ہیں فَهُمْ هَاهُنَا يُوَافِقُونَ الْحِجَازِيِّينَ تو بنو تمیم والے یہاں پر یعنی اس قسم کے مقام کے اندر اہلِ حجاز والوں کی موافقت کرتے ہیں بھئی کس چیز میں موافقت کرتے ہیں کہتے ہیں فی ایجابی نصبی ہی مستثنہ کے نصب کے واجب ہونے میں کہ اس قسم کے مقام میں مستثنہ منقطع پر نصب واجب ہے یہ معنی ہے فی ایجابی نصبی ہی مستثنہ منقطع کے نصب کے ایجاب کے بارے میں قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ اللہ من رحم لا عاصم اليوم یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا ان کا بیٹا کنعان جو ایمان نہیں لایا تھا اور طوفان نوح شروع ہو گیا اور پانی آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ایمان لے آجو کشتی میں سوار ہو جاؤ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا پہاڑ پر چڑ جاؤں گا تو حضرت نوح علیہ السلام جواب میں فرمانے لگے لا عاصم اليوم آج کوئی بچانے والا نہیں ہے من امر اللہ اللہ کے حکم سے الا من رحم مگر وہ جس پر اللہ رحم فرما دے جس پر اللہ رحم فرما دے وہ ہی بچے گا آج اور وہ اللہ نے کن پر رحم فرمایا جو اہل ایمان تھے بھئی کشتی میں سوار تھے تو کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے مگر وہ جس پر اللہ رحم فرما دے تو دیکھو الا من رحم الا آیا اور الا کے بعد من رحم آیا یہ مستثنہ منقطع ہے یہ کیا ہے مستثنہ منقطع ہے اصل میں یاد رکھو یہ من موصولہ ہے اور رحم اس کا صلح ہے مگر وہ شخص رحمہ وہ اللہ رحمہ کے اندر ہوا زمیر جو اللہ کو راجعہ ہے مگر وہ شخص رحم کہ اللہ رحم فرما دیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ من موصولہ ہے اور یہ رحم اس کا صلح ہے اور موصول اور صلح کے درمیان ربط چاہیے کیا چاہیے ربط کوئی زمیر ہونی چاہیے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے تو صاحب جامی آگے فرما رہے ہیں ای من رحمہ اللہ دیکھو رحمہ ہا زمیر نکال لی یہاں پر یہ یعنی مفعول کی زمیر یہاں پر محضوف ہے اور وہ عائد ہے وہ من کی طرف لوٹ رہی ہے اور آپ ہدایت نح میں پڑ چکے ہیں کہ جب صلح کے اندر عائد جو ہے وہ مفعول یعنی فضلہ واقع ہو جب وہ مفعول واقع ہو یعنی فضلہ ہو زائد ہو تو اس کو حضب کرنا بھی جائز ہے توجہ ہے بھئی کلام کے لیے فیل کے لیے ہمیشہ فائل یعنی فائل چاہیے اس سے مل کر کلام تام ہو جاتا ہے باقی یہ منصوبات کیا ہیں فضلہ ہیں زائد چیزیں ہیں ان کو حضب بھی کیا جا سکتا ہے تو اصل میں کلام گویا یوں ہے اس ہاں زمیر وہ عائد تھی لیکن مفعول بھی ہی کی زمیر ہے اس لئے اس کو حضب کر لیا کیا اور نیز رحم کے اندر زمیر کس کو راجے ہے اللہ کو اس لئے آگے کہا مگر وہ جس پر اللہ رحم فرما دیں اور جس پر اللہ رحم فرما دیں وہ مرحوم اس پر رحم کیا گیا ہے وہ مرحوم ہوا اور وہ معصوم ہوا یعنی وہ محفوظ ہوا اللہ نے اس کی کیا کر لی حفاظت کر توجہ ہے جی تو ادھر دیکھئے تو من رحم اللہ جس پر اللہ رحم فرما دیں وہ مرحوم ہوا یعنی اس پر رحم کیا گیا ہے اور وہ معصوم ہوا معصوم کا معنی محفوظ معصوم کا معنی عاصم عصمت عصمت کا معنی حفاظت عاصم حفاظت کرنے والا اور معصوم جس کی حفاظت کی گئی ہے تو من رحم اللہ جس پر اللہ رحم فرما دیں وہ مرحوم ہوا اور مرحوم کون ہے وہ محفوظ ہے اللہ اس کو بچا لیں گے تو معلوم ہوا من رحم جو ہے یہ معصوم کی بات چل رہی ہے اور ماں قبل میں عاصم کا ذکر آیا تھا عاصم کا ذکر اور عاصم تو الگ الگ ہیں یہ معصوم اس عاصم میں داخل نہیں کیونکہ یہ الگ ہے تو معلوم یہ مستثنہ منقطع ہوا بتانا یہ چاہتے ہیں یہ مستثنہ منقطع ہے کیونکہ من رحم سے کون مراد ہے وہ شخص جس پر اللہ نے رحم کیا وہ کیا ہوگا معصوم ہوگا وہ محفوظ ہے وہ معصوم تو عاصم کے اندر داخل نہیں ہے تو یہ پھر کون سا مستثنہ ہوا مستثنہ منقطع ہوا تو کہتے ہیں آگے دیکھئے فمن رحم اللہ هو المرحوم المعصوم پس جس پر اللہ نے رحم فرما دیا وہ مرحوم ہے اور معصوم ہے یعنی محفوظ ہے فلا یکون داخلا فی العاصم تو یہ معصوم جو ہے تو پھر یہ داخل نہیں ہے عاصم کے اندر فی یکون منقطع تو یہ مستثنہ کون سا ہوا منقطع ہوا توجہ ہے اور یاد رکھو بات چل رہی ہے بنو تمیم کی بنو تمیم کہتے تھے کہ بات صورتوں میں اللہ سے ما قبل اس اسم کو حضف کرنا جائز ہے یہاں پر یہ عاصم کو حضف کرنا جائز نہیں کیوں نہیں جائز وجہ یہ یہ لائن نفی جنس ہے یہ عاصم اس کا اسم ہے جیسے آپ کہتے ہیں لا رجول فی داری کوئی آدمی گھر میں نہیں تو یہ عاصم لائن نفی جنس کا اسم ہے اور خبر اس کی محضوف ہے لا عاصم اليوم موجود لا اللہ کے حکم سے بچانے والا آج کوئی موجود نہیں ہے تو لا عاصم کیا ہے لائن نفی جنس کا اسم اور موجود خبر کیا ہے محضوف ہے تو اب اس عاصم کو حضف نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اس صورت میں تو اللہ کے عمل کو آپ نے بالکل ہی ختم کر دیا اس کی خبر پہلے ہی محضوف ہے اور آپ اسم کو بھی کیا کر دیں حضف کر دیں توجہ ہے تو لا اکیلا رہ جائے گا نہ اس کا اسم عبارت میں موجود ہے اور نہ اس کی خبر عبارت میں موجود ہے لہذا اس عاصم کو حضف کرنا جائز نہیں تو اس کو حضف کرنا جائز نہیں تو لہذا اس کے اندر نصب پڑنا ہی واجب وہ کہتے ہیں جس میں ماں قبل والے اسم کو حضف کرنا جائز تھا وہاں وہ کہتے تھے نصب بھی پڑ سکتے ہو اور بدل بھی بنا سکتے ہو مستثنم ان قطعے میں اور جہاں اسم کو حضف کرنا جائز نہیں تو وہاں وہ موصول ہے اور اسم موصول کس میں سے ہے مبنیات میں سے ہے اور مبنی پر اعراب کیسے آتا ہے محلن تو یہ محلن منصوب ہے بات سمجھ میں آگئی مستثنہ منقطع ہے بھئی اور ایسا مستثنہ منقطع ہے کہ ماقبل والے اسم کو حضف کرنا جائز نہیں بات سمجھ میں منقطع بنا دیا لیکن مستثنہ متصل بنانے کی بھی صورت ہے کس طرح کہ من رحم من رحم سے کون مراد تھا مرحوم جس پر رحم کیا گیا کہتے ہیں نہیں من رحم سے اللہ کی ذات مراد لے لو من رحم وہ ذات جو رحم کرتی ہے وہ ذات جو رحم کرتی ہے ہا ضمیر الگ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اندر رحم کے اندر ہوا ضمیر ہی من کی طرف لوٹا دو یہی صلاح بن گیا الا من مگر وہ ذات رحم جو کیا کرتی ہے رحم کرتی ہے تو دیکھو من رحم سے کون مراد ہوئے اللہ اور اللہ عاصم ہے یا معصوم ہے عاصم ہے اور ماقبل میں بھی کس کا ذکر عاصم کا تو یہ مستثنہ متصل ہو گیا یہ ایک تقریر ہے اور بعضوں نے اور تقریر کی وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ من رحم سے تو مرخوم اور معصوم ہی مراد ہے لیکن پیچھے جو آیا نا لا عاصم کہتے ہیں یہ عاصم بھی بمانہ معصوم کے ہے لا معصوم کے لا معصوم اليوم آج کے دن کوئی محفوظ نہیں ہے الا من رحم فرماتے وہ معصوم ہوگا وہ محفوظ ہوگا بھئی تو قبل میں بھی معصوم کا ذکر ماں بعد میں بھی معصوم کا ذکر تو یہ کون سا مستثنہ ہوا متصل ہوا بات سمجھ میں آگئی پھر اشکال ہوتا ہے کہ عاصم بمانے معصوم کیا آپ نے کیسے لے لیا عاصم اس میں فاعل ہے معصوم اس میں مفعول ہے کہتے ہیں بھئی کلام عرب میں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبار اس میں فاعل اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی کبار اس میں مفعول اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے جیسے دافق ومانے مدفوق کے ہے انسان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں انسان کو پیدا کیا گیا ہے مدفوق جس کو اچھالا گیا ہے مراد منویہ ہے جس کو اچھالا گیا ہے تو یہاں دافق کس معنی ہے مدفوق کے معنی میں ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی عاصم کس معنی ہے معصوم کے معنی میں ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس کریں بھئی حاصل کلام یہ کہ ایک سورت تو نصب والی گزشتہ سبق میں آئی تھی کہ مستثنہ منصوب ہوگا وجوبا جب وہ اللہ کے بعد آئے اور کس میں ہو کلام مجب میں ہو اور دو سورتیں آج ہم نے پڑھ لیں کہ اگر مستثنہ مستثنہ منہو ہی ہوگا اللہ بنو تمیم والے کہ بنو تمیم والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مستثنہ منقطع دو قسم پر ہے ایک وہ مستثنہ منقطع کہ جس میں اللہ سے ماقبل اسم کو حضف کرنا جائز ہوگا اور ایک وہ جس میں جائز نہیں تو جس میں حضف کرنا جائز ہے اور معنی پھر بھی خراب نہیں ہوتا وہاں وہ نصب کے ساتھ بدل بھی جائز قرار دیتے ہیں اور جہاں ماقبل کو حضف کرنا جائز نہیں اسے معنی خراب ہو جاتا ہے تو وہاں وہ بھی اہل حجاز کی موافقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں صرف نصب ہی پڑھنا جائز ہے بات سمجھ میں آگئی اور درمیان میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یہ مستثنہ منقطع جو ہے اگر اس کو بدل بنایا بھی جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ بدل غلط بن سکتا ہے اور بدل غلط وہ تو غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے تو مستثنہ منقطع کے بارے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا بھئی مستثنہ منقطع کو لیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام